دیکھیں آج کا لوگ زیادہ تر لوگ اسی وجہ سے پرشان ہیں کہ فلان ہمارے پیچھے باتیں کر رہا ہے فلان ہمارے کاموں میں ایک کافٹے بن رہا ہے فلان ہماری گیبت کر رہا ہے تو اگر آپ اس کا مقابلہ کرنی کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اپنے اصل مقصد سے نکل جاتے ہیں آپ پرشان ہونا آج سے چھوڑ دیں میں آپ کو ایک بہترین ایگزمپل آپ کے سامنے رکھوں گا ایک اکاب جو ہے وہ پرندوں کا بچہ اسے پرندوں کا بچہ کہا جاتا ہے تو قوہ جو واحد پرندہ ہے وہ اس کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے تنگ کر سکتا ہے اور جب اکاب اپنی اڑان اڑتا ہے تو جب اڑتا ہے تو قوہ اس کی پیٹ کی اوپر بیٹ جاتا ہے اسے تنگ کرتا ہے کبھی اس کے پر کاٹتا ہے کبھی اس کی گردن کاٹتا ہے کبھی مختلف سٹائل سے اسے تنگ کرتا ہے تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اقاب اپنی طاقت کے باوجود اپنی طاقت کے باوجود اس کمزور جیسے قوے سے مقابلہ نہیں کرتا اور نہ وہ اپنی طاقت اور نہ وہ اپنا وقت ضائع کرتا ہے اس کمزور جیسے قوے سے مقابلہ کر کے تو وہ جب جتنا جتنا وہ اوپر جاتا ہے اقاب جتنا جتنا اوپر چلا جاتا ہے اتنا ہی جو قوہ ہے اس کے لئے مشکل ہو جاتا ہے اس کے لئے وہ اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے اور ایک ایسی سٹیج آتی ہے جہاں پہ وہ قوہ جہاں پہ اکسیجن کی کمی کی وجہ سے قوہ جو ہوتا ہے نیچے گر جاتا ہے اور جو اقاب ہوتا ہے وہ اپنی پرواز قائم رکھتی ہوئے اپنی منزل تک پوائنٹا ہے اسی لئے دیکھیں آپ بھی پرشان نہ ہو آپ کے آگے بھی پرواز کا اسمان کھلا ہے آپ اپنی اران کو خدا کے سامنے جو ہے وہ انچی کرتے جائیں تو آپ کی رکافٹیں آپ کی پرشانیوں میں جو ہوتا ہے وہ کمی آتی ہے کمی آتی جائیں جتنا آپ اپنے ہدا کے سامنے اپنی اران کو انچی رکھیں گے اتنی ہی آپ کی جو آپ کی مصیبتیں ہیں آپ کی غم ہے وہ اتنی ہی کم ہوتی جائے گی اور اسی طرح آپ اپنے آپ کو جو ہے ان جیسے لوگوں سے ان کمزور جیسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور اپنی جو طاقت ہے وہ اپنے پازیٹیو جو کاموں میں صرف کریں نہ کہ نیگٹیو اور یہی جو ہے یہی کامیابی کا راز ہے